میں سو جاؤں یا مست وفا کہتے کہتے مٹھے مٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین غیبت انتہائی محلق اور ایمان کو کاٹنے والا مرض ہے غیبت کے بارے میں آتا ہے کہ اگر غیبت کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو تمام سمندر بدبودار ہو جائے ایک روایت میں آتا ہے کہ غیبت بدکاری سے زیادہ بری ہے ہم اپنے معاشرے میں رہنے والے افراد کی مختلف انداز میں مختلف مقامات پر اور مختلف الفاظ سے غیبت کرتے ہیں حتیٰ کہ بساوقات ہم اپنی سگی اولاد کی غیبت کرتے ہیں ہمارا مقصود یہی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے اس کی برائی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی اصلاح کا سامان ہو حالانکہ اگر ہم غور کریں تو ہمارا یہ کام کرنا یہ اولاد کے سرکش اور نافرمان ہونے کا سبب بھی بنتا ہے اور اولاد کی اصلاح کا یہ انداز بھی نہیں ہے کہ دوسروں کے سامنے ذکر کیا جائے کیونکہ جب اولاد کو پتہ چلے گا کہ میرے والدین میری غیر موجودگی میں اپنے دوستہ باب سے میری برائی کر رہے ہیں تو وہ والدین کی فرمبرداری کرنے کے بجائے اور نافرمان ہو جائے گا اور زد پر اتر آئے گا اور اس طرح ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنی اولاد کو بغاوت پر اُبھارتے ہیں اور بعد میں پھر رونا روتے ہیں کہ اولاد ہمارے کابو میں نہیں حالانکہ ہماری ان کوہتائیوں اور علم دین سے دوری کی وجہ سے غیبت کی تباہکاریوں کی بنا پر ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں امیر اہل سنت نے غیبت سے متعلق ایک کتاب تسلیف فرمائی غیبت کی تباہکاریاں اس میں آپ نے جہاں دیگر افراد سے متعلق غیبت کی مثالوں کو درچ فرمایا ہے وہیں والدین کی طرف سے کی جانے والی اولاد کی غیبتوں کی بھی مثالیں پیش کی ہیں آئیے ان مثالوں کو سنتے ہیں کہ اگر کوئی والدین ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اولاد کی غیبت کرتے ہیں تو وہ اس سے توبہ بھی کرے کہ یہ رب تبارک و تعالی کی نافرمانی بھی ہے اور اپنی اولاد کی دل آزاری اور اس کے بگڑ جانے کا ایک سبب بھی ہے تو آئیے والدین کی طرف سے اولاد کی کی جانے والی غیبتوں کی چند مثالیں سنتے ہیں چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ اپنی کتاب غیبت کی تباہکاریاں کے صفحہ نمبر 366 پر ارشاد فرماتے ہیں اپنی سمجھدار اولاد کو سب کے سامنے برا بلا کہتے رہنے سے ان کا دل دکھتا اصلاح کے بجائے بگاڑ بڑھتا ہے اور بلا مسلحت شرعی پیچھے سے خامیاں بیان کرنے سے غیبتوں کا گناہ ملتا اور اولاد کو پتہ لگ جانے کی صورت میں اس کا باغیانہ ذہن بنتا ہے یعنی جب اولاد کو پتہ چلے گا کہ میرے پیٹ پیچھے میرے ماں باپ میری برائی کر رہے ہیں غیبت کر رہے ہیں تو اس کا ذہن جو ہے وہ باغی ہو جائے گا اور آئندہ وہ اپنے والدین کی بات ماننے کے بجائے نافرمانی پر اتر آئے گا امیر علیہ السنت فرماتے ہیں بعض ماں باپ مو بھر کر اولاد کی غیبتیں کیا کرتے ہیں اس کے بے شمار جملوں میں سے نمونتاً سولہ مثالیں پیش کی جاتی ہیں آئیے چند مثالیں سنتے ہیں زدی ہے بدتمیز ہے میری عزت نہیں کرتا اب پیٹ پیچھے آپ کہیں گے کہ میرا بچہ میری عزت نہیں کرتا جب اس کو پتہ چلے گا تو اگر وہ عزت کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا ممکن ہے کہ آئندہ وہ آپ کی عزت نہیں کرے گا کما کر دوستوں میں اڑا دیتا ہے گھر کا ایک کام بھی نہیں کرتا دکان پر وقت نہیں دیتا رات بہت دیر سے آتا ہے اور اپنی والدہ کو رولاتا ہے ہم کو بہت ستاتا ہے رات دیر سے سوتا اور فجر میں نہیں اٹھتا اب یہ باتیں آپ دوسروں کے سامنے کر رہے ہیں اس سے مقصود کیا ہے اگر اپنی اولاد کو ان کاموں سے ان برائیوں سے روکنا ہے تو شفقت اور پیار بھرے انداز میں والدین اولاد کو خود سمجھا سکتے ہیں تنہائی میں الہدگی میں اکیلے میں کہ بیٹا آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے آپ کی ان باتوں کی وجہ سے ہمیں ایزہ ہوتی ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے آپ ان کاموں کو چھوڑ دیں تو اگر سمجھدار اولاد ہوگی تو انشاءاللہ عزوجل وہ والدین کی بات کو لے گی لیکن اولاد کی اصلاح کرنے کے بجائے ہم اگر دوسروں کے سامنے اس طرح کے جملے استعمال کریں گے تو اصلاح کے امکانات بہت کم ہوں گے مزید فرماتے ہیں میرے لی سنت مثال چھوٹے بہن بھائیوں کو مارتا ہے بیمار ماں باپ کی خبر نہیں لیتا باپ کو سامنے جواب دیتا ہے اپنی ماں کو جھار دیتا ہے گھر میں سیدھے مو کسی سے بات نہیں کرتا باہر تو سب سے جی جناب سے بات کرتا ہے مگر گھر میں تو تو تڑاک سے بات کرتا ہے مٹھے مٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم نے چند مثالیں سنی ہمیں چاہیے کہ ہم اگر والدین ہیں تو ان کاموں سے بچیں اور اولاد کی براہ راست شفقت اور پیار بھرے انداز میں اصلاح کی کوشش کریں نہ کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کی برائی کر کے ان کے لیے بھی آزمائش کھڑی کریں انہیں بھی نافرمانی اور سرکشی پر مجبور کریں اور اپنے لیے بھی عذاب آخرت کو مول لیں کیونکہ غیبت کرنا انتہائی بھیانک گناہ ہے اور اس کی خرمت پر اس کے حرام ہونے پر قرآن پاک کی آیت شاید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے کو اپنے مرے ہوئے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر فرمایا ہے انتہائی بھیانک اور انتہائی سنگین قسم کا یہ جرم ہے غیبت سے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ غیبت چونکہ حرام ہے ناجائز ہے اور حرام کام سے بچنا یہ فرض ہے لہٰذا غیبت سے متعلق ضروری احکامات سیکھنا اور غیبت سے بچنے کے علاج سیکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض این ہے غیبت سے متعلق معلومات کے لئے امیر علیہ السنت کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں ہم اگر اپنے مطالعے میں لائیں گے تو انشاءاللہ اس کتاب کے مطالعے کی برکت سے ہمارا معاشرہ بھی سنت و برہ ہو جائے گا اور ہم غیبت جیسے گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے